موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغبوب علیہم وللظالین آمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی ناظرین اکرام گوشتہ درس میں آپ کی خدمت میں اہدنا الصراط المستقیم پر کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالی کا بتلایا ہوا راستہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کا دکھایا ہوا اور چلا ہوا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے لیکن ابلیس ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہم پر حملے کر رہا ہے چار راستوں سے وہ حملے کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دو راستے اپنی رحمت سے کھلی رکھے ہیں اوپر والا راستہ دعا کا ہے نیچے والا راستہ سجدے کا ہے ان دو راستوں کو اپنا لے کے لیے ہم کو نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے دو راستوں کو ہم حاصل کر سکیں اور دو راستوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہم چار راستوں سے بچ سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم پر ہم کو چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے یعنی ہم نماز میں کھڑے ہیں اور نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے تاکہ ہم کو چلنے میں آسانی ہو قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے وہ کون سی آیت ہے جس انعام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انہتر سکسٹی نائن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِقَةً جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے مِنَ النَّبِيِّينَ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وَالصِّدِّقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے وَالشُهَدَاءَ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے وَالصَّالِحِينَ نیک لوگوں کے ساتھ اولیاء اکرام کے ساتھ ہوں گے معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ان چار لوگوں کے ساتھ ہوں گے نمبر ایک انبیاء کے ساتھ ہوں گے نمبر دو صدیقین کے ساتھ ہوں گے نمبر تین شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور نمبر چار صالحین کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِقَ اور جنت کے یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہوں گے ناظرین اکرام سوچیں اور غور کریں اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا کتنا بڑا انعام اور اکرام رب ذلجلال والاکرام ہم کو نماز رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ان بہترین ساتھیوں کے ساتھ جنت میں پہنچنے کی ہم سب کو کوشش کرنی ہے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی صحیح مسلم کی روایت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے لئے وضو کے پانی کا انتظام کرتے ہیں آپ کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان ضروری آپ کو پوری کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں سل اے ربیعہ پوچھو ایک روایت میں ہے سلنی اے ربیعہ مجھ سے پوچھو مانگو کیا چاہتے ہو اللہ اکبر ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں سوچیں اور غور کریں ایک صحابی رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ربیہ سوال کرو کیا چاہتے ہو ربیہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں اس صحابی کے بجائے ہم ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کرتے کیا چاہیے تمہیں ہم کہتے ہیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد کا پہاڑ سونے کا بنا دو مجھے دنیا چاہیے مجھے دولت چاہیے مجھے سونے اور جواہرات چاہیے مجھے فلان چیزیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دعا کر دیتے تو یہ ساری چیزیں مل جاتی لیکن ربیہ بن قعب اسلم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نہیں مانگتے بلکہ یہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا اور کوئی چیز جنت کی بات تو ٹھیک ہے اور کوئی چیز چاہیے تو ربیہ بن قعب اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے جنت میں آپ کے ساتھ مجھے رہنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو یعنی جتنے تم اللہ تعالیٰ کے لئے سجدے کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے رب کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی اور اس طریقے سے کل قیامت کے دن جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے ناظرین اکرام سوچیں اور غور کریں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن رکھے گا اسی طریقے سے صحیح مسلم کے ایک اور روایت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے مت الساعة اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے سے سوال کر لیا ما اعددت لہا تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے لیکن یہ بتا تو صحیح تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ نماز روزے تو نہیں رکھتا اور پڑھتا ہوں لیکن ہاں میرے پاس ایک چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نماز بھی چھوڑ دیتے روزے بھی چھوڑ دیتے نہیں بلکہ وہ فرائض کی پابندی کرتے نفل نمازیں کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے فرض روزوں کو مکمل طور پر رکھتے نفل روزوں کو کبھی رکھتے کبھی چھوڑ دیتے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نمازیں کم پڑھتا ہوں روزے کم رکھتا ہوں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تُو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تُو محبت کرتا ہوگا معلوم کیا ہوا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنا یہ انعام و اکرام کا ذریعہ ہے اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا جنت میں نبی کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے تو ہم نماز میں کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے مولا صراط مستقیم پر چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام کیا ہے لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ دین میں منمانی کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں نافرمانیہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ترسٹھ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے یا ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ دین میں منمانی کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں نافرمانیہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر ترسٹھ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا ان کو دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اللہ رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فتنے میں مبتلا کرے گا کا مطلب اور مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کفر میں شرک میں اور بدعات میں مبتلا کر دے گا گمراہی کے راستے پر وہ رہیں گے یا دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قتل کروا سکتا ہے یا پھر وہ قیدی بن سکتے ہیں یا ان پر ظلم و ستم ہو سکتا ہے سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ آیا ہم اللہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اگر ہمارے اندر اللہ رسول کی اطاعت ہے تو ہم یہ پورے اطمنان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا اور اگر ہم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی تو اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے یا پھر عذاب علیم سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے قرآن کریم کا ایک اور مقام جو بڑی ہی پیاری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ذرا یہ غور کرتے ہیں سورہ احذاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر چھس ست سے اڑسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا یوم تقلب اجوہم فی النار جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جہنمیوں کے چہروں کو اُلٹ پلٹ کیا جائے گا جہنمی کہیں گے یا لیتنا اتعنا اللہ و اتعنا الرسول اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لئے ہوتے دنیا میں ان کے سامنے اللہ رسول کی باتیں پیش کی جاتی رہیں انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں تعالیمات پیش کی جاتی رہیں لیکن وہ انکار کرتے رہے باپ دادا کے دین پر چلتے رہے اپنے بڑوں کے طور طریقے پر چلتے رہے نتیجہ یہ نکلا کہ جب جہنم میں جل رہے ہیں آگ ان کو کھائے جا رہی ہے تو ایسے وقت میں وہ پکار رہے ہیں چلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیم ہم تو دنیا میں اپنے بڑوں کی مانتے رہے اپنے باپ دادا کے طور طریقے پر چلتے رہے اور انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جلتے ہوئے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی اللہ رسول کے راستے کو چھوڑا گمراہ ہی ہمارا مقدر بن گئی ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اب اللہ تعالیٰ سے آگے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تعالیٰ ان کو تُو دگنا عذاب دے دبل عذاب دے اور سب سے بڑی لانت ان کے اوپر ڈال دے ناظرین اکرام سوچیں اور غور کریں آج اللہ رسول کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے انکار کر رہا ہے انکاری بن رہا ہے اور ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیا یہ لوگ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جبکہ ہم ہمیشہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامت علیہم انعام یافتہ افراد کے ساتھ جنت میں رہنے کے لئے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے اللہ رسول کی اطاعت کر لو لیکن آج اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے منمانی ہو رہی ہے اور جہنم میں جل رہے ہیں تب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی ہے ہم تو اپنے باپ دادا کے طور طریقے پر رہے اپنے بڑوں کی بزرگوں کی مان کر کے چلے آئے اے اللہ تعالیٰ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں ان کو تو دگنا عذاب دے اور جتنی بڑی لانت ہو سکتی ہے ان کے اوپر ڈال دے ذرا آپ سوچیں جس کی وجہ سے یا جن کی وجہ سے وہ جہنم میں آئے تھے جن کی باتوں کو مان کر جن کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ جہنم میں آئے تھے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے وہ بھی جل رہے ہیں اور خود بھی جل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے دے کہ اللہ تعالیٰ ان کا عذاب بھی ان کے اوپر ڈال دے گا اور ان کو عذاب کر دے گا چھوڑ دے گا نہیں ہرگز نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا ایک مثال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک آدمی چوری کرتا ہے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا قاضی کے پاس اس کو لے کر گئے کہ اس آدمی نے اس شخص نے چوری کی ہے لہٰذا اس کو پکڑ لیا جائے گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے قاضی یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا تم نے چوری کی ہے تو چور کہنے لگتا ہے کہ قاضی صاحب میں نے چوری اپنی مرضی سے نہیں کی ہے بلکہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا اس کی وجہ سے میں نے چوری کی ہے لہٰذا مجھے چھوڑو اس کو پکڑ لو بھلا بتلائیے جس آدمی نے چوری کی ہے اور چوری کرنے کے بعد خود یہ اقرار کر رہا ہے کہ چوری تو میں نے کی ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں فلا آدمی کے کہنے کی وجہ سے میں نے چوری کی ہے تو کیا قاضی صاحب اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو پکڑ لیں گے نہیں ہرگز نہیں بلکہ قاضی صاحب اس کو بھی پکڑیں گے اور اس کو بھی پکڑیں گے جس کے کہنے پر اس نے چوری کی ہے آج معاملہ اسی ہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر آج گمراہی اسی لیے ہے مسلمان آج صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے گمراہی ہمارا مقدر بن چکی ہے آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کے طور طریقے کو دیکھے کہ کون سا ایسا راستہ ہے کون ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کیا آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا عمل ہی نہیں کیا بلکہ عمل کرنے کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل کیا نمازیں پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اپنے مالوں کی زکاة دیتے رہے اور اپنی استطاعت کے مطابق حج اور عمرے کرتے رہے صدقہ اور خیرات کرتے رہے یہ وہ راستے ہیں جن پر چل کر ہم اللہ رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں ناظرین اکرام دین پر چلنا بہت آسان ہے سرات مستقیم پر چلنا بہت آسان ہے انعام یافتہ لوگوں کی تعلیمات پر چل کر کہ ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ رب زلجلال والاکرام کی تعلیمات پر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ باریکی کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کیا ہے اور اگر ہم اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں سراط اللہ انعام تعلیم وہ راستہ جن پر ہم چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو حاصل کر سکتے ہیں اور آج دیکھ لیں انعام یافتہ راستے سے ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے سراط اس سے پہلے کی آیت اہدنا سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرما سراط اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تُو نے انعام اور اکرام کیا ہے اور سراط مستقیم پر جن کو اللہ نے انعام سے نواز ہے وہ ہیں انبیاء علیہ السلام وہ صدیقین سچے لوگ اور وہ ہے شہید اور وہ صالحین انہی چند باتوں پر اگلے انشاءاللہ تبارک وطالعہ درس میں آپ کے سامنے اور بھی باتیں آئیں گی اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو انعام یا اختہ لوگوں میں سے بنائیں اور سراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین موسیقی موسیقی